باقید آغاز کر رہے ہیں اور بتائیں آپ کو غیر کانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی محلت آج یکم نومبر کو ختم ہو چکی ہے لیویز حکام کے مطابق مختلف لاکھوں درجن مر غیر ملکی تارکین وطن کو حراست ملیا گیا ہے جبکہ ملک پر سے افوان مہاجرین کی غیر معمولی تعداد چون پہنچ گئی ہے کنٹرول لوم کا بتانا ہے کہ افوان مہاجر خاندان کو ریجیسٹریشن کے بعد کیم منتقل کیا جا رہا ہے دوسری جانب کراچی میں غیر کانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کاروائیوں کے دوران گرفتار چار افوان شہریوں کو ہالڈنگ کیم منتقل کر دیا گیا ہے مرد ختم ہونے سے پہلے غیر کانونی مقیم افراد کے لیے مساجد سے اعلانات بھی کیے گئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی میں غیر کانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف فکریک ٹاؤن شروع کر دیا ہے اس حوالے سے پولیس نے بتایا کہ کراچی کے علاقے صدر کے قریب غیر کانونی مقیم چار غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا ہالڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے حکام نے کہا کہ حراست میں لے گئے چاروں غیر ملکیوں کا تعلق افوانستان سے ہے چاروں غیر ملکی غیر کانونی طور پر کراچی میں رہ رہے تھے اسلامباد میں غیر کانونی تحاش پرزیر غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد پولیس نے ای ایلیون آپریشن کرتے ہوئے متعدد غیر کانونی مقیم غیر ملکیوں کو تھانا گولڑا منتقل کر دیا ذراعہ کا بتانا ہے کہ اسلامباد پولیس نے آج سے بڑے پیوانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے اسرائیل کی جانب سے غازہ میں وحشانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے سات اکتوبر سے جاریس یہونی جہریت میں اب تک پینتیس سو سے زیادہ بچے شہید ہو چکے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق شہید بچوں میں ایک سال سے کم عمر کے ایک سو تیس سے زیادہ بچے شامل ہیں ایک سال کے دوران ایک سو پچاس سے زیادہ بچے بھی شہدہ میں شامل جبکہ دو سال کے ایک سو اٹھاون سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں چھبیس روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد نو ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے تیس ہزار سے زیادہ زخمی ہیں اکوائی متحدہ کے دارے ورائے تفاعل یونیسیف کے مطابق غازہ میں اسرائیلی حملوں میں ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے یونیسیف کے سربراہ نے کہا کہ غازہ میں مسلسل دم توڑتے بچوں کے صورتحال نے ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا ہے غازہ میں روزانہ چار سبیر سے زائد بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اکوائی متحدہ کے مطابق غازہ میں نو سو چالیس بچے علاوہ تا ہے جن کے بارے میں خوشہ ہے کہ وہ اسرائیلی بمباری کے باعث ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اکوائی متحدہ کی گلوبل کمیونکیشن سربراہ ملیشیا فلیمنگ نے کہا کہ حالیہ تازہ ترین ہلاکت غازہ میں اکوائی متحدہ کے سیکیورٹی اور سیفٹی سربراہ سمیر کی ہوئی ہے جو اپنی اہلیہ اور آٹھ بچوں کے ساتھ اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ملیشیا فلیمنگ نے کہا کہ کسی بھی تنازے اتنے کم وقت میں یہ قوائی متحدہ کی امدادی کارکنوں کی سب سے زیادہ ہمواد فلسطینی وزارد سہت نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے خاص پتالوں اور طبی مراکز کو دانستہ طور پر نشانہ بنانے کا سلطلہ بھی جاری ہے سابق صدر آسف علی زرداری نے شہید شریف کے حوالے سے کہا ہے کہ سابق وزریعظم کو میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کے صدر اور سابق صدر آسف علی زرداری نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر ایکین رکھتی ہے جبکہ اسے عوام خدمت کا نتجہ میں سند پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل انتخابی کامیابی آبام کے اعتماد کا مظر ہے صدر آسف علی زرداری نے زرداری ہاؤس میں عمائدین اور زمہ سے قطاب میں کہا کراجی سے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی زندہ حقیقت ہے اور عوام کی حمایت سے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ عوامی حکومت قائم کرے گی ملکات میں گفتگو کرتے ہوئے عاصف علی زرداری نے کہا کہ سابق وزریعظم کو میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا اور نہ ہی سابق حکومت نے عوام کے لیے کوئی کام کیا اس موقع پر صدر آسف علی زرداری نے نواب شاہ کے عمائدین اور زمہ پر مشتمل وفت آئندہ عام انتخابات اور سیاحتی حکمت عملی سے متعلق تجاویز کو سنا سابق صدر ملکات آسف علی زرداری کے حمراہ تاریخ مسود آرائیں حاجی علی حسن زرداری علی اکبر جمالی چودری عبدالقیم آرائیں چودری عیوب راشبوت حاجی شوئب آرائیں چودری عیوب چٹ عاشق زرداری وہ دیگر موجود تھے ممکنہ ریلیف کی امیدیں دم توڑ گئیں وفا کی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اندہ پندرہ دن کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت موجودہ قیمت برقرار رہے گی پیٹرول کی قیمت دو سو تیراسی روپے آردیس پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین سو تین روپے اٹھانہ پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی مزارد خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیٹرول کی قیمت میں تین روپے بیاسی پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد نئی قیمت دو سو گیارہ روپے تین پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمت میں تین روپے چالیس پیسے فی لیٹر کمی کے بعد لائٹ ڈیزل آئیل کی نئی قیمت ایک سو نواسی روپے چالیس پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے اگرہ نے الپی جی کی قیمت میں کمی کر دی قیمتوں میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق نومبر کے لیے الپی جی کا گھرل سینڈر ایک سو سترہ روپے سنتالیس پیسے سستہ ہو گیا جس کے بعد گیارہ اشاریہ آٹھ کلو کے الپی جی سینڈر کی نئی قیمت دو ہزار نو سو باسٹر روپے سترہ پیسے ہو گئی نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ الپی جی کی فی کلو قیمت میں نو روپے چھانمی پیسے کی کمی کی گئی ہے اور فی کلو نئی قیمت دو سو کیاون روپے تین پیسے ہو گی قیمتوں کے مختلف لاکوں میں قدشتہ کئی روز سے دو قبائل کے ذریعان قدشتہ نو روز سے جھرپے جاری ہیں پولیس کے مطابق قدشتہ رات جھرپوں مسید چھے افراد جانبہ کردہ زخمی ہوئے ہیں قدشتہ نو روز کے دوران جانبہ کرفات کی تعداد پشمن ہو گئی ہے جبکہ ایک سو پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جھرپوں میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف بھاری اور خودکار ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جھرپوں کے باعث علاقے میں عام دورفت کے راستے تعلیمی دارے انٹرنیٹ روموائل سرویس بند ہے پولیس کے مطابق جرگے کے کامیاب کوششوں کے بعد شام سے صدا بالش خیل کے درمیان فائر بندی ہو گئی جبکہ مسید آٹھ علاقوں میں فائر بندی کے لیے جرگہ زلید انتظامیاں اور فورسز کی کوششیں جاری ہیں حماس نے آنے والے دنوں میں غیر ملکی شہرت کے حامل وسید دیر غمالی کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے حماس کے اسکریونگ، القصام کے درجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا ہم آنے والے دنوں میں غیر ملکی شہرت کے حامل متعدد دیر غمالی کو رہا کر دیں گے حماس کا ترجمان نے کہا کہ جیسے ہی زمینی حملہ ہوا ہم نے تمام محاضوں سے جوابی کاروائی کی سہونی دشمن نے چند ہی دن پہلے کئی مقامات پر زمینی حملے شروع کیے تھے حملے کا پہلا علاقہ غازہ کے شمال مغرب، دوسرا مشرق میں غازہ کے پٹی کا مرکز حملے کا تیسرا علاقہ غازہ کے جنو مشرق اور بیت الخون شہر کے آس پاس کا علاقہ ہے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان مزید کہا کہ ہم اب بھی قابض اسرائیلی افاش کے ساتھ محاضرائی میں مصروف ہیں ہم نے اب تک بائیس فوجی گاڑیوں کو ٹینک شکن ہتیار کے فائر سے تفاہ کیا ہم منصوبے کے مطابق اسرائیل پر مزائلوں سے حملے جاری رکھیں گے ترجمان حماس نے کہا کہ ہماری دفاعی کاروائییں جاری ہیں ہمارے پاس اب بھی بہت سے منصوبے ہیں انشاءاللہ غازہ دشمن اور کی سیاسی عسکری قیادت کا قبرستان بنے گا حماس کا ترجمان ابو عبیدہ نے کہا تھا نیتن یاہو اور اسرائیل کے دیگر رہنمہ جنگ کے اختام پر گھٹنے ٹیک دیں گے غازہ کی جنگ اسرائیل کا سیاسی خاتمہ ہوگی ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ نیتن یاہو فقر کرتا ہے کہ اس نے خاتون قیدی کو رہا کرایا نیتن یاہو کو دوسرے قیدی کی رہائی کے لیے بیس سال درکار ہوں گے سامے فائنل میں پہنچنے کی امید برقرار آئی سی سی ورلڈ کپ میں مسلسل چار شکستوں کے بعد بلاخر پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف سات وکٹوں سے میچ جیت لیا کلکتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ کے اکتیسویں میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو پانچ ٹنس کا حدد دیا تھا جو پاکستان نے بہتیس اشاریہ تین آورز میں تین وکٹوں کے رسان پر حاصل کر لیا پاکستان نے کیاسی رنگ کی شاندار ایننگ کھیلی جس میں سات چکے اور تین چوکے شامل تھے عبداللہ شفیق ارسلڈنس کی ننگ کھیل کر پبین لوٹے بنگلہ دیش کو شکست کے بعد پاکستان چھ پوائنٹ کے سات پوائنٹ سٹیبل پر پانچ میں پوزیشن پر آ گیا ہے جبکہ اخوان سان چھٹے اور سیلن کا ساتویں نمبر پر چلا گیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے